دموں ریلوے اسٹیشن پر ایک کافی بڑا معاملہ سامنے آتا ہے جہاں پر مڑی ادو میں رہنے والے لیک رام اپٹی پتنی رام سکی ایبم پتر سبم کے ساتھ نجام ادن ایکسپریس سے دموں میں اترے تھے اسٹیشن کے باہر آ رہے تھے تب ہی ان کے پتر کی طبیعت کافی خراب تھی پہلے سے یہ طبیعت خراب ہونا بتائی جا رہی ہے اسی بیچ ان کے ساتھ مار پیٹ ہوئی بتائی جاتا ہے کہ لیک رام کی پتنی کے ساتھ مار پیٹ ہو رہی تھی پ بچانے کے لیے لیک رام پہنچے تو ان کے ساتھ بھی مار پیٹ ہوئی معاملے کے جانکارے جی آر پی کو دی گئی تو جی آر پی کے دورہ سب سے پہلے سی سٹی پھوٹیس کھنگا لگیا تاکہ آروپی کی پہچان ہو سکے اور اسے پکڑا جا سکے لگاتا اور پریاس کیا گیا جس کے بعد اندر تا جی آر پی کے دورہ اس آروپی کو پکڑ لیا گیا ہے بتائی جاتا ہے کہ چھدر فرپولس کے صحیحوں سے گلگنج سے ایک ربطار کیا گیا ہے کاملیش بشکرم اس کا نام بتائی زیادہ دموں کی بیڑی کالونی کا رہنے والا ہے بتائی زیادہ کی تین بھائی ہیں اس میں سے ایک بھائی یہ بھی ہے آروپی کے سماند میں اور بھی جانکاری جھٹائی جاری ہے سوتروں کے حوالے سے ایک خبار ہے کہ پولس کے دورہ لگاتا اور پونچ جاری ہے آروپی کا نام کاملیش بشکرمہ ہے سندے آسپت پرستیوں میں بالک کی موت ہوئی تھی معاملے میں لگاتا اور زیاری ہیں سندے ہی اب جی آر پی پولس کی گرفت میں ہیں لگاتا اور پولس کے دورہ پریاس کیا گیا ہے انت سنتہ آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولس ایدک چھک ریلوے کے دورہ پریاس نوٹ جاری کیا گیا ہے حالانکہ اس میں آروپی کا نام نہیں ہے لیکن سوتروں کے حوالے سے ایک خبار ہے کہ آروپی کا نام کاملیش بشکرمہ ہے جو کی دموں کی بیڑی کالونی کا رہنے والا ہے معاملے میں جی آر پی کے دورہ لگاتا اور زیاری ہے جلد ہی اس سنپورد معاملے کا کھلیسہ ہونے کی امید جتائی جا رہی ہے موسیقی